بسماللہ الرحمن الرحمن الرحیم Já از اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کے لیے ڈیٹھ پٹی اور تکہ بریانی رسپی اگر سکرپ کا کہتے ہیں históر کے لیو یک میںیں، فیڈیو پسند آئید تو لائک اور شیئر کریں ج frick پٹی اور تکہ بھریا پٹھ بریانی کے لیے 1 کلو چھیکن اس کے بعد چھیکن کو نمکhés اور پھر ٹھوڑا سا لیمو اس Wald ڈالکے میں میں نے اس پنٹ کے لیے پانی پہ بھگو دیا تھا اسے چیکن کی سمائل ختم مجھوتی ہے فرنڈز اگر آپ کے پاس لیمونہ ہو تو آپ سلکہ بھی ڈال سکتے ہیں اور اس کے بعد ساف بانی سے اس کو میں نے واش کر لیا تھا تو چیکن کو ہم میرینیٹ کریں گے اس پہ میں ڈھا رہی ہوں ایک کھانے کے چمچ نممہ ایک کھانے کے چمچ پیساوہ خوشدانیا ایک چاہے کا چمچ پیسی وی لال مرز آدھا چاہے کا چمچ حلدی پورڈر ایک کھانے کے چمچ اس میں میڈھاری ہوں کشمیڈی لال مرز آب اس میں شمل کر دیں گے آدھا چاہے کا چمچ پیسی وی کالی مرز آب اس میں شمل کر دیں گے پیساوہ لہسان اور ادھر دو کھانے کے چمچ ایک کھانے کے چمچ اس میں میڈھاری ہوں کون فلار ایک ادر لیمون کا رس اس میں ہم ڈال دیں گے آب میں شمل کر رہی ہوں ایک کھانے کا چمچ میڈا دو کھانے کے چمچ اس میں ہم ڈال دیں گے دہی اب اس میں میں شامل کر رہی ہوں ایک ادت انڈا اب ان تمام چیزوں کو ہاتھ کی وجہ سے اچھی طرح مکس کر لیں گے تاکہ ہمیں جتے بھی مسالے ڈالے وہ انڈر تک جائے جتے اچھا مسالہ لگا ہوا اتنا ہی زبادہ سے ہمارا یہ دکھا تیار ہوگا اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اگر آپ چاہے تو اس کو اوہرنائٹ بھی رکھ سکتے اس سے اور بھی زیادہ اچھا اٹھائے گا تھوڑا سا کلر کے لیے اس میں میں یلو کلر بھی دار ہوں اور اس کو بھی اچھی طرح مکس کر دیں گے اور چونکہ ابھی ہم نے اس کو تیار کرنے تو پنتالیس منٹ کے لیے اس کو کور کر کے ہم رکھ دیں گے تاکہ اچھی طرح چکن مرینٹ ہو جائے اب یہاں پر میں ادھا کپ آئل ڈار ہوں آئل جب گرم ہو جائے تو اس میں ہم دال دیں گے دو ادھت کٹیوی پیاز اور پیاز کو ہم نے گولڈن ورن تک فرائی کرنے فرنس آج کی ریسپی آپ کو کیسے لے گی یہ آپ کومن کر کے مجھے باتا ہی گا اور کس کس شہر سے یہ میری ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی کومن کر کے مجھے باتا ہی گا تو یہ دیکھیں پیاز کا لائٹ سا کلر چینج ہو گیا ہے اسی طرح چمچ لاتے ہوئے اس کو اچھی طرح ہم فرائی کر لیں گے جب اسری کے سے خوبصورت اس کا گولڈن کلر راجے گا تو ہاف پیاز ہم نکال لیں گے اب کچھ خڑے مسالے ہم اس میں ڈالیں گے ایک کھانے کے چمچ میں اس میں ڈالیں گے سفیت زیرا چار سے پانچ ادد لاؤنگ دو سے تین ادد داچینی کے پیس ایک ادد بڑی الائچی ایک بادیاں کا پھول اور تین ادد سباس الائچی ایک میند کے لئے ان کو بھی فرائی کر لیں گے پیاز کے ساتھ اور فرینڈز اب اس میں ڈالیں گے چار ادد کٹے وی ٹماتر ادھا چاہی چمچ ایک کھانے کے چمچ لال مچ پورڈر اور یہاں پر دو کھانے کے چمچ اس میں میں ہوم میڈ بریانی مسیلہ ڈالیں گے اس کی آپ کو رسپی چاہیے تو آپ مجھے کومنٹ کر کے بتا سکتے اب ہم نے ٹماتر کو اچھی طرح بونے ہلکی آنچ پر تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اس کو ہم کور کر کے رکھیں گے تاکہ ٹماتر جو اچھی طرح تب تک ہم چاول بول کر لیتے یہاں پر میں چاول بول کرنے کے لئے پانی اس پر میں میں ڈالتیا ہے آدھا چاہ کا چمچ سفیت زیرہ ایک تیز بات کا پتہ تھوڑا سام آئیس میں ڈال دیں گے اور دو کھانے کی چمچ میں نے نمک ڈال دیے پانی بول ہونے جب شروع ہو جگا تو چاول میں نے بکو کے رکھ دیتے تقریباً آدھا گھنٹے پہلے اور یہاں پر میں نے باسمتی چاول استعمال کیے چاولوں کو پانی ہم نکال دیں گے اس کو پانی میں ڈال دیں گے اب چاول کو ہم نے 90% کو کرنے دیکھیں اس کا پانی ہے وہ سٹرین کر لیں گے تو پانتالیس منٹ گزر گئے اوئل کو میں نے گرم کرنے کے لئے یہاں پر اوئل کو صحیح گرم ہونا چاہیے تب ہی ہم اس میں چکن کے پیس ڈالیں گے جو مسالہ ہم نے تیار کیا تھا اس میں سے چی طرح کوٹ کر کے چکن کے پیس اس میں ہم ڈال دیں گے اور چکن کو میڈیم آنچ پر اب ہم نے فرائے کرنا ہے چکن کو اچھی طرح اندر سے پک جے کیونکہ اگر ہم تیز آنچ پر اس کو فرائے کریں گے تو اس سے اوپر سے تو چکن کا کلر آجا گا لیکن اندر سے چکن اچھی طرح پکے گی نہیں تو اس بات کا آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہے تو پان سے سات منٹ اسی طرح ایک سائٹ سے اس کو پکنے دینے تو تقریباً سات منٹ گزر گئے اب اس کی سائٹ ہم چینج کر دیں گے اور دوسری سائٹ سے بھی اس کو سات سے آٹ منٹ کے لئے اسی طرح پکنے دیں گے دیکھیں کہ خوبصورت اس کا کلر آنے سٹارٹ ہوگے کہ چکن جو ہمارا تیار ہوگے اکے کر کے تمام چکن کے پیسی کو ہم نکالتے جائیں گے اور اسی طرح پاکی جو چکن کے پیسی ہیں وہ بھی فرائے کر لیں گے تو چکن دیکھا ہمارا ریڈی ہو چکے اب جو ٹوماتر تھے وہ بھی دیکھیں اچھی طرح گل چکے سہی سا مسالہ اس کا بن چکے اب ہم آنچ ہلکی کر دیں گے اور اس میں میں ڈال رہی ہوں ایک دہی اب دو سے تین منٹ اسی طرح دہی کو بھی ہم مسالے کے ساتھ پکا لیں گے تو یہ اچھا سا مسالہ ہمارا ریڈی ہو چکے اب جو چکن ہم نے فرائے کی تھی وہ اس میں ڈال دیں گے اور چکن چکے ہم نے فرائے کی بھی تھی اچھی سی یہ پک چکے تو اب اب مزید اس کو زیادہ بوننے کی زورتی ہے پس جیسے ہم چکن کو ڈالیں گے ایک منٹ کے لئے اس کو مکس کریں گے تو یہ بریانی کے لئے مسالہ ہمارا ریڈی ہو چکے اس میں سے ہاف جو ہے وہ ہم نکال لیں گے تو ہاف مسالہ میں نے نکال لیا ہے اب اس کے پر میں ڈھا رہا ہوں بوائل کے وے چاول اس کے بعد جو فرائے کی بھی پیاستی وہ ہاف اس پر ڈال دیں گے اس کے بعد اس کے پر میں ڈھا رہا ہوں کٹاوہ، حرادنیا، پودینہ اور ہری مرچے دوبارہ سے اس کے اوپر چاول کی اور اس کے بعد جو چکن کا مسالہ وہ ڈال دیں گے دوبارہ سے اس کے اوپر چاول ڈال دیں گے اور آپ فینڈ سے ہاں پر میں نے تھوڑا سا ریڈ کلر اور تھوڑا سا یایلو کلر اس کو تھوڑا سا ایک چمچ پانی ڈال کے مکس کر لے اس سے بہت ہی خوبصورت بریانی کا کلر تو یہ اس کے اوپر ڈال دیں گے اس کے بعد اس کے بعد براؤن کے پر پیاست کٹاوہ، حرادنیا، پودینہ اور ہری مرچے تھوڑے سے چاول اس کے پر میں مزید تاہر ہوں یہاں پر ایک کلو ہی میں نے چاول لیا ہے اور ایک کلو ہی چکن لیا ہے دوبارہ سے اس کے اوپر میں فوڈ کلر ڈال رہی ہوں اور اب اس میں میں ڈال رہی ہوں ایک چاہ کا چمچ کیوڑا کیوڑا واتر سے بہت ہی مزیدار خوشبو اور ٹیسٹ آتا ہے بریانی کا اب بریانی کو ہلکی آنچ پر دس میٹ کے لیے کور کر کے رکھ دیں گے دس میٹ گزر کے اب ہم چیک کر لیتے ہیں ایک بار اس کو چمچ سے اس لکے بہت ہی مزیدار یہ بریانی تیار ہوئی ہے اور اس کو اب ہم ڈی شوٹ کر لیتے ہیں تو فرینڈز یہ ہماری چٹپٹی اور چٹکھارے دار چکن تک بریانی یہ ریڈی ہو چکی ہے ضرور آپ اس ریسپی کو ٹرائی کیجئے گا آج کی ریسپی آپ کو کیسے لگی گے کومن کر کے مجھے ضرور بتائیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک نئی اور زبدس ریسپی کے ساتھ اب تک دیکھتے رہیں اور دیشپی کے ساتھ آپ کو ٹرائی کی جائے شیئے آپ کے گھر پڑ چھتے ہیں اور باک پڑ چھتے ہیں